چینوں نے جیسے یہ شمسی کو بوٹ کو کراس کرتے ہوئے دیکھا جب ہمیں کوئی کراس کرتا تو ہم سے آگے نکل جاتا ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس لئے مجھے کراس کیا ہاں یا نہ تو یہ شمسی بھی جیسے ان کو کراس کر کر آگے نکلے موسیقی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شمسی نے جھیل کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو پانی پر چل کر دکھایا اور جھیل پر چلتے ہوئے چینوں نے یہ شمسی کو دیکھا یہ کب ہوا جیسے ہی یہ شمسی نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا یہ ایک عدبو چمتکار کیا اس کے تھوڑے سمیے کے بعد یہ شمسی نے اپنے چینوں کو ناو پر بھیج دیا بیت صدا کی طرف اور خود بھی یہ شمسی پہاڑ پر چلا گیا پراتھنا کرنے کے لئے تو بائبل کہتی ہے جب یہ شمسی نے پانچ ہزار آدمیوں کو اور عورتیں کتنی تھیں معلوم نہیں بچے کتنے تھے معلوم نہیں پانچ ہزار آدمیوں کو کھانا کھلایا جب کھانا کھلایا تو ایک چھوٹی بچے کے پاس جو تھا وہ اس نے دیا بائبل کہتی ہے یہ شمسی نے جیسے لیا اور یہ شمسی نے پرمیشور کیا اور دنیاباد کیا اور پرمیشور نے دنیاباد کر کر کیا کہا کہ پربو دنیاباد اس تھوڑی روٹی کے اوپر آشش دینے کے لئے اور اس کو وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ روٹی بڑی کب بڑھنی کب شروع ہوئی ہم اس کے ساتھ بات کرتے 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 اب لوگ اس طرف جائیں گے جھیل کی طرف جائیں گے ایمین تو وہ روٹی کب بڑی یہ ایک سوال ہے کیا آپ پہ سے کسی کو مانو ہے وہ روٹی کب بڑی کب وہ روٹی بڑھنا شروع ہو گئی وہ روٹی کب چمتکار میں بدل گئی ایمین کب وہ اس روٹی کی گھروت ہونے لگی یہ ایک بڑا سنہرہ پرشن ہے ایک بہت اچھا پرشن ہے آپ کے دیماغ میں بھی آیا ہوگا آخر کا روٹی کب بڑی تب بڑی جب پرمیشور نے پربی ییشو مسیح نے ییشو پرمیشور نے پرمیشور کی اور کہا کہ دنیاباد پربو اس روٹی کو آششت کرنے کے لئے تب بڑی یا تب بڑی جب ییشو مسیح نے چیلوں کو کہا اس کو بانٹو کب بڑی سوال کھڑا ہوتا ہے اب میں بتانے جا رہا ہوں دیان سے سنیے کہ وہ کب بڑی جیسے ہی پربی ییشو مسیح نے روٹی لی دنیاباد کر کے لی اور ییشو مسیح نے چیلوں کو دی تب نہیں بڑی جب پراتھنا کی تب بھی نہیں بڑی جب چیلوں کو دی تب بھی نہیں بڑی لیکن جیسے ہی چیلوں نے آگے باٹنے شروع کی وہ ختم ہی نہیں ہوئی Praise the Lord یعنی کہ چمت کا تب ہوا جب چیلوں نے اسے باٹا Amen آج آپ میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو سو سمچار سناتے ہیں آپ میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ییشو مسیح کے بارے میں جگہ جگہ گاؤں گاؤں شہر شہر اپنے گھر آنے میں اپنے پریوار میں اپنے لوگوں میں الگ الگ لوگوں کو بتاتے ہیں یاد رکھئے گا جو بتاتے ہیں ان کو بلکل یونیک سا فیل ہوتا ہے جو بتاتے ہیں ان کے موں میں سے وہ چل ختم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا ہے اگر اگر آپ کو لگاتے ہیں لگاتے ہیں تو دس ہجار ہو گئے ایک ایک بچہ بھی لگاتے ہیں تو پندرہ ہجار ہو گئے لگ بگ پربی یشو مسیح نے پندرہ ہجار سے جادہ آتے ہیں لیکن لگ بگ پربی یشو مسیح نے پندرہ ہجار لوگوں کو کھانا کھلایا ایمین اگر یہ شمسی پندرہ ہجار لوگوں کو تھوڑی سے بھوجن سے تھوڑی سی روٹی سے کھانا کھلا سکتے ہیں تو پرمیشور آپ کی تھوڑی سی سیلری کو زیادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بائی بل پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ میں تمہاری دونوں طرف سے رکشہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں وہ آپ کو آتمک خوراک بھی دینا جانتا ہے اور وہ آپ کو شریری خوراک بھی دینا جانتا ہے کیونکہ وہ آپ کا پربو ہوئے ایک دوسرے سے کہے وہ میرا پرمیشور ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے میری دیکھ ریک کرتا ہے مجھے سنبھالتا ہے آگے چلتے ہیں بائی بل پرمیشور کا بچن چودہ ادھیا ہے اس کی اکیس آیت میں پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ پربیشور مسیح نے جب اکیس سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو یشور مسیح نے اپنے چیلوں کو ودا کیا اور کہا کہ تم بے صدا کیا اور چلے جاؤ نام پر اور میں بھی آ رہا ہوں اور وہ یشور مسیح پہاڑ پر چلے گے پراتھنا کرنے کے لئے مانٹین کی پریئر کرنے کے لئے پریز اللہ اور یشور مسیح نے کوئی پہاڑ بنایا نہیں تھا already وہاں پہاڑ تھا سمجھ پا رہے ہیں تو ہمیں کوئی پہاڑ پراتھنا کرنے کے لئے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرمیشور نے پہلے سے یہ پہاڑ بنایا ہوئے ہیں اور آپ بھی پراتھنا کرنے کے لئے کبھی کبھی ہیما چل جا سکتے ہیں ایمین لیکن دیان سے سنیے گا یش مسیح سپیشل پہاڑ میں نہیں جاتے تھے وہاں پہاڑی تھی یہ شمسیح کبھی کسی ستھان کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا کر ٹائم خراب نہیں کرتے تھے یہ شمسیح کبھل اپنا سنبند اپنے پرمیشور کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے ایمین تو پہاڑ ہو یا نہ ہو مجھے آج کہیں کافی سمجھ ہوگا کسی بھی پہاڑی پر نہیں گیا لیکن پھر بھی پراتھنا پڑ رہی ہے سوال اس بات کریں بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ سر ہم بھی پہاڑ پر جلتے ہیں پہاڑ پر جا کر پراتھنا کریں گے پہاڑ پر پراتھنا کرنے سے پراتھنا بڑھتی نہیں ہے لیکن یہ شمسیح کے قریب جانے سے پراتھنا ہی بڑھ جاتی ہے کبھی بھی آپ پہاڑیوں پر وشواس نہ کریں آپ اپنے خدا پر وشواس کریں جس کے اوپر وشواس کرنے سے ہر پہاڑ ہٹ سکتا ہے ہر بھی پتیاں ہٹ سکتی ہیں اگر آپ مطی چودہ اکدھیا ہے اس کی بائیس آئیس اور تیس آئیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ییشو نے پانچ ہجار لوگوں کو پروپ پر آہار دیا اور ان کو کھانا کھلانے کے بعد چیلوں کو اس پر جانے کو ناؤ پر بیٹھ کر جانے کو کہہ دیا اور وہاں پراتھنا کرنے کو الگ ایک پہاڑ پر چلا گیا ٹھیک ہے جی ییش مسیح کہاں چلے گے پہاڑ پر چلے گے اور چیلوں کو بیت صدا کیا اور بھیج دیا میں جب بیت صدا میں گیا اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک طلاب ہے وہاں اور بیت صدا وہی ستھان ہے جہاں پر ایک اٹھتی سال کا لکوے کا مریج پڑا تھا جہاں وہ چنگا ہوا تھا اور وہ وہاں کی آرچل دیئے اور بائبل پر مشر کا بچن کہتا ہے جب آپ مدی چودہ آدھیش کی چوبیس آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ہوا بپری تھی ہوا مطلب جب وہ ناؤ پر جا رہے تھے تو ہوا ان کے ورود میں تھی مجھے یاد آنسے کئی سال پہلے کی بات ہے میں سائیکل پر جا رہا تھا اور میں رام دربار سے دھناس کی اور جا رہا تھا اور ہوا میرے ورود میں تھی پہلے تو سائیکل میری بڑی فاس جا رہی تھی اچانک سائیکل جب تھوڑی سلو ہو گئی کیوں سلو ہو گئی کیونکہ ہوا میرے ورود میں ہو گئی جس طرف میں سائیکل چلا رہا تھا اور ہوا میں اس طرف جا رہا تو ہوا اس طرف آ رہی تھی اور میرا سائیکل پیچھے کی اور جا رہا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈر گیا سوچنے لگا کہ کہیں گرنا جاؤں کیونکہ ہواد بہت تیز تھی اور اور تیز ہو گئی اور موسم ایسا ہو گئے جیسے بارش ہو جائے گی اور میرے خیال سے جو سائیکل چلاتے ہیں وہ میرے درد کو سمجھ سکتے میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ بارے ہیں اور میں بہت تیز ہی اور تیز چلاتا لیکن سائیکل پیچھے کی اور جاتی اور موسم اچھا تھا لیکن پسینہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ جور لگ رہا تھا سیم ایسے ہی بائبل کہتی ہے کہ جو چیلے ہیں چیلوں کی جو ناو ہے جو کشتی ہے جس کو بوٹ بھی بولتے ہیں اس بوٹ کے ورط میں ہوا تھی اور جب ہوا ان کے ورط میں تھی تو بائبل پرمیشور کا وچن کہتا ہے ییشو بھی وہاں پر آئے اور بائبل کہتی ہے ییشو مسیح ان کے وشواس کو دیکھنا چاہتے تھے ییشو مسیح ان کے وشواس کی پرک کرنا چاہتے تھے ییشو مسیح دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا وشواس کیا کہتا ہے ان کے اندر کے جو بھاونائے ہیں وہ کیا کہتی ہے اس وپتی کے اندر اس سنکٹ کے اندر اور ییشو مسیح اس ناو کو کراوس کرنا چاہتے تھے ییشو مسیح وہاں سے اس کو کراوس کرنا چاہتے تھے انگریش میں بولیں گے تو آنڈھی 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 آن پرمیشور نے ییشو مسیح کی مہیمہ کے لیے بنائی ہے بائبل پرمیشور کا بچن کہتا ہے جیسے ہی آپ منتی چودہ ادھیفش کی 27 آیت پڑھتے ہیں مالکہ ییشو نے اپنے آپ کو پرگٹ کر کے ان کے بھے کو دور کیا بائبل کہتی ہے اگر آپ اس کے اوپر کی آیت پڑھیں گے چینوں نے جیسے ییشو مسیح کو بوٹ کو کروس کرتے ہوئے دیکھا جب ہمیں کوئی کروس کرتا ہے تو ہم سے آگے نکل جاتا ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس نے مجھے کروس کیا ہاں یا نہ تو ییشو مسیح بھی جیسے ان کو کروس کر کر آگے نکلے اس کا مطلب ییشو مسیح ان کی بوٹ کے پیچھے تھے سمجھ با رہے ہیں اور ییشو مسیح ایسے کشتی تھی ایسے ییشو مسیح تھے ییشو مسیح جا رہے تھے ییشو مسیح کی سپیڈ ناو سے تیج ہو گئی کیوں کیونکہ ناو کو جو کشتی ہے اس کو ہوایں روک رہی تھی لیکن ییشو مسیح کو ہوایں روک نہیں رہی تھی اور ییشو مسیح صرف اس لیے آگے نکل گئے کیونکہ ناو کو ہوا روک رہی تھی پرچند وائیو تھی وہ بہت سٹرانگ وائیو تھی اور دھیان سے سنیے گا وہ ایک ایسی ہوا تھی جو پانی کے اندر چیلوں کو مار سکتی تھی کیونکہ وہ بلکل سنٹر میں تھے اور بائیبل کہتی ہے چوتھے پہر کے وقت چوتھا پہر کون سا ہوتا ہے لگ بگ تین بجے صبح کے تین 3 ایم جیسے ہی ہو جائے تو سمجھ جائے چوتھا پہر شروع ہو گیا سمجھ با رہے اور چوتھے پہر کے وقت میں ییشو مسیح بھی وہاں تھا جہاں چیلے تھے انہیں رات ہو گئی تھی کیوں رات ہوئی تھی آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ چیلوں نے چوتھویں ادھیائے میں ییشو مسیح سے کہا تھا پرابو رات ہو گئی ہے اور جنتہ کو کھانے کی بھوک لگی ہے آپ بھوجن دیجئے کس کس کو سنائی دے رہے ہیں آپ انہیں بھوجن دیجئے اور ییشو مسیح نے کہا تم انہیں بھوجن دو رات ہو گئی ہے تم انہیں بھوجن دو کیونکہ کہاں سی یہ بھوجن لائیں گے تم بھی نہیں لائے سکتے یہ بھی نہیں لائے سکتے لیکن تم انہیں دو ییشو مسیح کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم بھوجن لے کر آؤ یہیش مسئلی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم بھوجن کا انتجام کرو کہہ لئے ڈر گئے تھے And army کہا پراہ پراہ برابا ہم کہاں سے انتجام کریں یہ بہت جنتا ہے دو سو دینار کا بھی بھوجن ان کے لئے کم پڑے گا دو سو دینار کا بھی بھوجن ان کے لئے کم پڑے گا ہم کہاں سے لائیں گے اس سمیہ رات ہو چکی تھی سمیہ رات ہو چکی تھی اور اس رات کے وقت میں ییشو مسیح نے چیلوں سے کہا تم بیت صدا کی اور چلے جاؤ میں پہاڑی کی اور جا رہا ہوں لوگوں کو اپنے گھر جانے دوں لوگ اپنے گھر کی اور چل دیئے اور کوئی بھی وقتی ایسا نہیں تھا جو اپنے سادھن پر آیا ہو وائبل کہتے ہو سب پیدل آئے تھے کس کس کو سنائی دیتا ہے وہ پیدل آئے تھے ییشو مسیح کو ملنے کے لیے اور آج آپ کے پاس کیب ہے آج آپ کے پاس انڈرائیو ہے آج آپ کے پاس پتی کی گاڑی ہے آج آپ کے پاس بچوں کی بائک ہے آج آپ کے پاس ہو سکتا ہے پرسنل کار ہو لیکن اس سمیں کوئی کہیں سے کچھ منگوا نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی ان میں وہ چند سننے کی لڑک زیادہ تھی پر میں یہ کہوں گا کہ آپ سے زیادہ نہیں تھی کس کس کو سنائی دے رہا کیوں آپ سے زیادہ کہوں گا کیونکہ اس سمیں وہ ایک بہار ستھان پر تھے ایک بہار جگہ پر تھے اور وہاں انہیں ہوا لگ رہی تھی آپ اندر کے ستھان پر ہے یہاں ہوا نہیں لگ رہی یہاں گرمی لگ رہی لیکن میری بات دیا سے سننا وہ لمبے سمیں تک بیٹھے رہتے تھے ان کو بھوجن ملا آپ کو کئی بار بھوجن نہیں ملتا آپ پھر بھی یہاں آتے ہیں موسیقی